ماہ رمضان کو اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ ایک خصوصی مناسبت حاصل ہے جتنی بھی اسمانی کتابیں نازل ہوئیں صحائف نازل ہوئے سب کے سب رمضان کے مہینے میں حضر آدم علیہ السلام کے اوپر صحائف نازل ہوئے رمضان کے مہینے میں تین تاپین رمضان کو تورات نازل ہوئے دو رمضان کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ صحائف نازل ہوئے چھے رمضان کو حضر دعوت علیہ السلام کے اوپر زبود نازل ہوئے بارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل نازل ہوئے اٹھارہ رمضان کو اور قرآن مجید ستائیسویں شب کو نازل ہوا رمضان کی جتنی بھی کتابیں اور صحائف نازل ہوئے سب کے سب رمضان مبارک کے اوپر تو اس ماہ رمضان کو قرآن کی ساتھ خصوصی مناسبت ہے اور عربوں کے اندر ایک تقاعدہ یہ تھا کہ جس چیز کی عزت عظمت بہت زیادہ ہوتی تھی اس کے نام بھی ان کے ہاں بہت ہوتے تھے یہ عظمت کی دلیل ہوتی تھی تو یہ رمضان کا جو مہینہ اس کے بھی بہت سارے نام شہر المواسات زنخواری کا مہینہ شہر الصبر صبر کا مہینہ شہر الغفران مغفرت کا مہینہ اور شہر القرآن قرآن کا مہینہ تو رمضان کے زیادہ نام اس بات کی دلیل ہے کہ عربوں کے ہاں اس کی ایک اہمیت ہوتی تھی اور اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تو اتنی بات بھی بہت کافی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ انتظار کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا یہ اس کی فضیلت کیلئے بہت بڑی دلیل اب رمضان اور قرآن تو رمضان میں ہم کیا رکھتے ہیں روزہ تو روزہ اور قرآن کے اندر کچھ مناسبتیں ہیں کچھ مشابہتیں ہیں جو علماء نے بتائیں ہیں فرمایا کہ تلاوت سے انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برسی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسُدُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ پکی دلیل جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ روزہ دار جب روزہ کی حالت میں ہوتا ہے تو بھی اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے بلکہ فرمایا پورے مہینے میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو روزہ رکھنے سے بھی رحمت نازل ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت سے بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو ایک مناسبت تو یہ دوسری مناسبت یہ بتائی السیام والقرآن یہ شفعان دونوں کے دونوں انسان کی شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں قیامت کے دن روزہ کہے گا اللہ سارا دن اس کو منہ بھوکا پیاسا رکھا اللہ مہربانی فرما کر اس کو جنت دے دیجئے قرآن کہے گا اللہ رات کو میں نے اس کو کھڑا رکھا سونے نہ دیا یہ قرآن پڑھتا رہا اس کی شفاعت کرتا ہوں اللہ قبول کر لیجئے اس کو جنت عطا کر دیجئے تو روزہ بھی اپنے رکھنے والے کی شفاعت کرے گا اور قرآن اپنے پڑھنے والے کی ایک یہ مناسبت ہو گئی اور تیسری بڑی عجیب بات فرمایا کہ تلاوت قرآن سے انسان کو تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاص قسم کی مشابہت نصیب ہوتی ہے وہ کیا وہ یہ کہ قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی بولی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے صادر ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاوت کی اس کو پڑھا آج جب بندے بھی یہی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے فعل سے ان کو مشابہت نصیب ہو جاتی یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام تو تشبہ بالحق نصیب ہوتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے تبرک بالقرآن فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهُ قرآن سے برکت حاصل کرو یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ نے اس کو پڑھا بولا آج جب انسان اگر پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے